آج ہمبارک کے ساتھ لوگ پاکستان کیوں چھوڑنے پر مجبور ہیں ہمارے سیاستدانوں نے پاکستان کی حالت یہ کر دی ہوئی ہے کہ لوگ پریشان ہیں اور پچھلے دنوں مجھے ایک کال آئی کہ ہم نے جناب ستر لاکھر پر ایک ایجنٹ کو دیئے تھے جنیوڑ کی ایریے کا ایجنٹ تھا اور وہ ہمارے پیسے لے کے بان دیا جب اس کی انکواری کی تو پتہ چلا کہ وہ تو پتہ نہیں کتنے کروڑ بے کا ٹھیکہ لگا ہے بات یہ نہیں کہ یہ کچھ نیوڑ کا علاقہ ہے پاکستان میں اس طرح کے واقعہ ترسہ دراز سے چال رہی ہے اور لوگوں کو یقین دلایا جاتا ہے کہ آپ کے لئے آپ یہ پیسے زائر نہیں ہوں گے آپ وہاں پہ پہنچ جائیں گے غریر سے اور کئی لوگوں کو ساؤتھ افریقہ میں چھوڑ کے باگے ایک بندے کا مجھے فون آیا اور مجھے بتایا کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ تھے ہمارے وہاں پہ گیا ایک ایجنٹ مل گیا یہی کچھ نیوڑ کی ایریے میں تو اس کو ستر لاکھ پہ زمین بیچ کے میں نے دے دیئے بعد میں وہ مجھے چھوڑ کے تو مہاں سے باگ گیا وہ بچارے واپس آئے اب آکے میند مزدوری کا رہا زمین بھی کہی سب کچھ گیا یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر علاقے میں اس طرح کے لوگ موجود ہیں اشتہارات بھی آتے ہیں باکستان میں اور یقین دلوایا جاتا ہے کئی لوگ مذہبی طور پر بھی مسئیبت میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ فنا فرقے سے تلق رکھتا ہے یہ فنا مذہب سے بندہ تلق رکھتا ہے اور پیسے دے دیتے ہیں یا کوئی ایسی ذمہ داری ہیں وہاں پہ لوگ کے اوپر ہے کہ اس کو دیکھتے ہوئی بھی لوگ پیسے دے دیتے ہیں اور ایجنٹ جو بتایا جا رہے ہیں وہ کوئی ستر سال کا ہے کوئی کسی عمر کا ہے تو میں نے کہا کیوں نہیں میں نے بیسے اس پر کئی پروگرام کی ہو گئے ہیں لیکن ابھی آج کا جو حالات بنے ہو اس پر بڑا ضروری تھا یہ پروگرام کرنا کہ آپ پاکستان میں اگر دیکھیں تو مذہب کے نام پہ سب کچھ یہ چلنا ہے آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ فلاں فرقے سے تلق رکھتا ہے یہ فلاں فرقے سے تلق رکھتا ہے یہ پانچ وقت کا نمازی ہے یہ حاجی ہے اپنے حاجے تو باجوے نے بھی کیا ہوا ہے تو یہ جو چیزیں ہیں کہ آپ لوگ بڑی جدی ایک چیز سے پریشان ہو جاتے ہیں یا اس کے اوپر بروسہ کر لیتے ہیں کہ یار یہ بڑا نمازی پریزی اور حاجی بندہ ہے یہ بزرگ آدمی ہے بعض میں وہ سب سے بڑا حرام خور نکل آتا ہے اور آپ کے پیسے لے کے نکل جاتا ہے یہ آپ کی سادگی ہے آئے دن ہم اس طرح کے پروگرام کرتے ہیں آئے دن ہم بتاتے رہتے ہیں کہ یار ان سے بچو یہ سب فراود ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو بھی ایجنٹ یہ کام کرتے ہیں دو نمبر طریقے کے ساتھ ہم پیسیوں سے ویزے لگواتے ہیں وہ ایک نمبر طریقہ نہیں ہوتا اب ایک نمبر طریقے کے ساتھ تو آپ بھی ویزے لگا سکتے ہیں جو ایک اور بھی اس میں پرابلم ہاری ہے کہ ہمارے لوگ تلیم کی آفتہ نہیں ہے اگر آپ کے پاس یہ کوالٹی ہے بچے پڑے لکھی ہیں تو وہ آن لین جا کے خود بھی چک کر سکتے ہیں کینڈا میں لوگوں کی ضرورت ہے یہاں مسئیبت پڑتی ہے کہ تلیم نہ ہونے کی بیاسے چاہتے ہیں کہ باہر کے ممالک میں چلے جائے اور اچھی زندگی گزارے جو حالت ہمارے پاکستان میں کر دی گئی ہے اس کے بعد لوگوں کی خواہش یہ ہے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ایسے واقعات بھی پاکستان سے ہوئے ہیں کہ تفتان بارڈر پر لاکھے لوگوں کو مار دیا گیا اور بعد میں بتا نہیں چلا کہ درکے اتری لاشے وغیرہ دبا دی گئی چھوڑ دی گئی میں نے اس طرح کی کسے کہانیاں بھی سنے پھر ترکی میں بھی لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہوا وہ بھی آپ سب کی علمے اور ایف آئی ای آلے یہ بھی جو چنیور کے ایریے میں مسئلہ بنا ہوا ہے ایف آئی ای آلے مقدمہ درج کار رہے ہیں یا نہیں کار رہے ہیں یا وہ کوشش کار رہے ہیں یہ لوگ ملک سے باہر باگ گئے ہیں اور وہاں پہ کوئی کہہ رہا یہ دبائی میں ہیں کوئی کہہ رہا فلان جگہ پہ ہیں وہ ڈونڈ رہے ہیں ایف آئی ای آلے ان کو مگر کیا یہ ایف آئی ای آلے جب ان کو ڈونڈ لیں گے تو ان کے پیسے واپس مل جائیں گے اس میں خواتین بھی ملفز ہے ان پہ بھی عظامات ہے کہ انہوں نے پیسے جب دیئے تو اس میں ان کا بھی کردار ہے اب اگر ایف آئی ای آلے سب کو اٹھا لے جن لوگوں کو بھی اور ان کی دیکھیں کہ کیا مسئلہ ہے صحیح طرح اگر کیس کو چک کیا جائے ان کے موبائل فون چک کیے جائے اور جس ملک میں یہ گئی ہے وہاں کی جو امیگریشن ان کو اطلاع دی جائے کہ یہ جنٹی کرتے تھے یہ غلط کام کرتے تھے تو میرا خیال ہے کہ ایسے لوگ کو سزا ملے چاہے چاہے وہ کسی مذہب کسی فرکے سے بھی تعلق رکھتے ہیں جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے پھر لوگوں کو امید ہوتی ہے کہ جناب یعنی ہم کسی اوپر بندے سے بات کر کے اپنے پیسے لینے کی کوشش کریں کہ مجھے نہیں لگتا ہے کوئی پیسے پوسے ان لوگ کے اتنی جلدی یہ ملے کیونکہ یہ لوگ پہلے ان کی پلاننگ ہوتی ہے میں پچھلے دنوں مراکش میں تھا تو مہاں بھی مجھے بتایا گیا کہ ایک بندہ یہاں بھی تیس ہزار پتہ نہیں کتنے یورو کٹھے کر کے باگ گیا اور پاکستانی اس میں بڑے ماہر ہیں پہلے چار ماہ تک کہتے ہیں جو اس طرح بھائی بنا رہا جیسے کوئی اپن نہیں ہے اسی طرح جرمی میں واقعہ پیش آیا تھا وہ بندہ چھے ماہ تک کوئی ایسی بنا رہا جیسے بہت امیر تھا اور بعد میں وہ ٹھیک ٹھاک اسیری کے لوگوں کو ٹھیکہ لگا کے گیا تو یہ بروسہ جو ہے وہ آپ کو مار دیتا ہے یہاں آپ نے کسی کا درونی حال نہیں دیکھی وہ کس مار پر نکلا ہوا ہے ہماری ملک میں پاکستان میں تو اس طرح کے بڑے بڑے تیس مار خواہ ہیں جو سبز باگ دکھاتے ہیں مزے کی بات اس میں یہ ہے جورب میں جو لوگ رہتے ہیں وہ بھی پیسے پکڑا دیتے ہیں ہمارے فلان کو بلا دو ہمارے فلان کو بلا دو وہ بھی پیسے اپنے گواہ بیٹھے ہیں تو یہ کافی بڑی مافیا ہے ایک مندہ نہیں ہوتا آگے ایک ہوتا ہے ایک آگے ہوتا ہے ان کا رہن سینجن انہیں ٹھیک ٹھاک رکھا ہوتا ہے اور پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارے امبیسیوں میں تلق آتا ہے کسی امبیسی میں کسی کا کوئی تلق نہیں ہوتا یورپین امبیسی نے اگر آپ کہیں کہ کوئی مندہ آکے کہتا ہے جی میرے وہاں پہ تلق آتا ہے وہ میرے اس لیے دنوں میں ترکی سے گیا ہوا تھا تو وہ کہہ لگا ترکی امبیسی میں میرے تلق آتا ہے سب بکواس ہے سب جھوٹ ہے یہ لوگ جترے بھی آپ کو یہ کہانیاں سناتے ہیں ان میں کوئی صداقت نہیں ہوتی جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم پاسورٹ پر فوٹو چینج کریں گے یہ بھی بکواس ہے اس لیے کہ آج دور چینج ہو چکا ہے کوئی یہ پہلے دور میں یہ لوگ اس طرح کام کرتے تھے جیسے جیسے ترکی کی جدید دور آ گیا پیسے پیسے ہر چیز تبدیل ہوتی جا رہی ہے آپ لوگوں کو یہ پیسے دیتے وقت یا اس طرح کا قدم اٹھاتے وقت سوچنا چاہیے آپ دیکھیں اپنے جو پیسے زیورات اس سے بھی گئے اور اس کے بعد جو دوسرے مالک میں نوجوان لڑکی آیا ان کو چھوڑ کے باگ جاتے ہیں مردوں کوئی پوڑے لوگ ہیں ان کو چھوڑ کے باگ جاتے ہیں یہ ہمارا جو سسٹم ہے یہ مکمل طور پر فیل ہے اپنے پیسے نہ کسی کو دیا کرے کسی پر بروسہ نہ کرے کوئی کہ یہ حاجی ہے کوئی نمازی ہے یہ پریزی ہے لیکن آپ کو اس وقت بزاچہ گیا کہ یہ سب سے بڑا حرام خور ہے میں نے یورم میں بھی ایسے لوگ دیکھیں کہ بیارتے پہلی ساپی ہے مگر پروگرام ان کا یہی طریقہ واردہ تو ہوتا ہے کہ کس کا چھوڑا تار نہ جھوٹ نماز پانچ وقت کی قرآن کلاوت صبح سے شام تک جھوٹ اور فراد یعنی کہ جنٹی میں ہر کام میں ہی دو نمبری کرتے ہیں بینک کو اسے کرزے لے لیے کمپنیاں منا کے پھر کمپنی اڑا دی یہ کر دیا ہے وہ کر دیا کوئی بیلجیہ میں فراد کر کے باگا ہوا ہے کوئی انگلینڈ میں فراد کر کے باگا ہوا ہے کوئی پاکستان میں فراد کر کے باگا ہوا ہے جناب یہ چیزیں کیوں ہمارے ملک میں آئی کہ ہمارے ملک کو کوئی آج تک اچھی قیادت نہ مل سکی قیادت نہ ملنے کی وجہ سے پاکستان میں آئے دن آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے تکلیف کی زندگی گزارتے ہیں پھر اچھاتے ہیں کہ ایک اور بھی چیز ہے جو باہر سے لوگ جاتے ہیں ہم کی زندگی دیکھتے ہیں کہ یار یہ ٹھیک ٹھیک پیسے خرچ رہے ہیں کھلا خرچہ کار رہے ہیں ان کے بچے اچھے سکولوں میں جا رہے ہیں اسی لالج میں اچھے سکول کی چکر میں اچھی زندگی گزارنے کے چکر میں وہ جو پہلی زندگی ہوتی ہے اس سے بھی ہاتھ دو بیٹھتے ہیں پھر پوری پوری فیملی تیار ہو جاتی ہے محرام مکان بیج دیتے ہیں دکانیں بیج دیتے ہیں اور جنٹوں کو پیسے پڑا دیتے ہیں کئی جنٹ ایسے ہیں وہ کہے کہ ہم پیسے پہلے نہیں لیں گے آپ کا ایک لاکھ کا نقصان اگر ہوا امبیسی نے بیزہ فیل کر دیا تو ایک ڈیڑھ لاکھ ان کا طریقہ باردہ یہی اگر داس بیس بندوں سے ہر مہینے لاکھ ڈیڑھ لاکھ پکڑا امبیسی میں جمع پار پیپر آپ بھی چلے جائے تو بیزہ رجیکٹ ہو سکتا ہے آپ بھی اپلائی کریں تو وہ جی دیکھو جی آپ کا جی رجیکٹ ہو گیا تو یہ لاکھ تو آپ کا گیا باقی آپ کے دے دیتے ہیں چلو لاکھ تو پکڑا ہے یا کئیوں کو ہوتا ہے کہ ہم ٹرائی کریں گے اگر نہ ملا تو ایک لاکھ آپ کا لگے گا اگر مل گیا تو اتنے لاکھ یہ دو لاکھ گئے اس طرح ان لوگوں نے ایک سسٹم بنایا ہویا میں آپ نے تمام جو ہمارا چینل دیکھتے ہیں ہم سے بڑے عدب کے ساتھ زارش کروں گا کہ ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے ان لوگوں کے پاس جساں مکار جوٹے فریبی لوگ ہیں اور اس میں میں کل حیران رہ گیا کہ ایسے ایسے فرانڈی بھی سامنے آئے کہ میں سمجھتا تھا کہ نام انہوں نے بھی حاجی رکھے ہوئے لیکن جب ان کا پتا کیا تو سب سے بڑے فرانڈی اپن نکلے اور مذہب کو اس سمال سب سے زیادہ ہمارے ہاں کیا جائے اب کئی کہتے ہیں یہ فلاہ مذہب سے مگر جس معاشرے میں وہ رہی ہیں اس معاشرے کا بیڑا کرک تو وہی سے انہوں نے بھی سیکھ رہا ہے تو بعد میں آپ لوگ پریشان ہوتے ہیں اس لئے کسی پہ اعتماد نہ کریں اور کوئی ایسا قدم نہ ٹھائیں کہ آپ اپنے جو بھی پیسے کٹھے کی ہوئے ہیں کسی حرام خور کے حوالے کار دے اور جس حرام خور کو یادت پڑی ہوتی ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کھا گیا تو دینے کی در سے ہے میں جس ملک میں بھی گیا ہوں پاکستانیوں کا یہی بزنس ہے چاہے وہ یورپ میں ہے چاہے وہ یہاں میں مطلب ایسے لوگ پاکستانی ملیں گے آپ کو جو سبز دپاک بکھائیں گے فر آٹ میں پیچھے نہیں ہیں یہ لوگ تو خدا رہا بچے بجائے اس کے بعد میں شوگر فلیٹ پیشل لگا لے اور نئی پریشانیاں دوسرے مالک میں جا کے ڈال لے ایک نئی کنٹری میں کتنے خراجات ہوتے ہیں کتنی مصیبتیں ہوتی ہیں وہ میرا خلاف اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے یہ مجھسر سا میسیج ہے یہ ہماری بات قسمتی ہے پاکستان کو آئی تک قیادت نہ مل سکی اور اس کا نتیجہ ہے ورنہ پاکستان میں ہر چیز موجود ہے ملیں گے ایک نئی پروگرام میں جلے نئی مالکہ